اسلام علیکم ویورز میرا نام محمد عظیم ہے اور میرا آفیس ہے 5B مارکٹنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ اور میں آپ کو یہ ویزٹ کروا رہا ہوں اس وقت مہرین ڈرائیو کا میرے سامنے جو آپ گھروں گھر دیکھ رہے ہیں یہ نیو ٹاؤن فیز ون کے گھر بن رہے اس وقت اور یہ اس وقت میں سہل سمندر کے ساتھ موو کر رہا ہوں اور میرا جو ہمارا جو موٹیو ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہم ریل پکچر دکھائیں آپ تک پہنچائیں ریل جو پکچر ہے گوادر کی ہمارا یہ عزاز ہے 5B مارکٹنگ کا کہ ہم آپ تک اصل حقائق پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا انفرسٹرکچر کا کام ہو گیا ہے گوادر میں کہاں کہاں پہ کون کون سی چیزیں روڈز ایونیوز بن چکے ہوئے ہیں انفرسٹرکچر کس طرح سے یہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور گھر بننے کی کیا پوزیشن ہے تو یہ اس وقت میں مہرین ڈرائیو کے اوپر آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں یہ مانومنٹ ہے میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر سی ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوٹون فیز ون کا ایریا ہے یہ مانومنٹ ہے جو آپ کو یہ اگر ہم یہاں سے رائٹ ٹرن کر کے سیدھا چلے جائیں گے تو یہ نیوٹون فیز ون میں لے جائے گا جہاں پہ ایک سو بیس اکڑ کا ایک سو بیس اکڑ کا مانومنٹ ہے یہ مانومنٹ ہے یہ میرے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گھر جو بنے ہوئے ہیں یہ نیوٹون فیز ون میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے گھروں کی اور یہ مانومنٹ ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے سکرینز کے اوپر فیز ون نیوٹون کی طرف جانے کے لیے اور یہ ڈائریکٹ اگر اب اب رائٹ چلے جائیں گے تو ہم نیوٹون فیز ون میں موف کر جائیں گے اور اگر ہم لیفٹ سائٹ پر ٹرن کریں گے تو میرین ڈرائیو کے اوپر چلے جائیں گے میرین ڈرائیو اور جناہ ایونیو کمرشل یہ دو روڈز ہیں جو کے ہائی رائز بیلڈنگز کے لیے ہیں نیوٹون کے اوپر جو کمرشل ہے وہ نیوٹون کے اوپر جو کمرشلز ہیں وہ دو سو بائز سکر فیٹ چار سو چوٹالیس سکر فیٹ اور ہزار گاز کی کٹنگ یہاں پر موجود ہیں اور اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو کمرشلز کے حوالے سے جو سی فرنٹ ہیں یا سی فرنٹ کی بیک ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر آویزہ ہیں آپ کی سکرینز کے اوپر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوٹون فیز ون کا ایریا ہے میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ریزارٹس کا ایریا ہے جو فیسنگ سی ہے یہ ریزارٹس بنے ہوئے ہیں جو سمندر کے بالکل سی فرنٹ ہیں یہاں پہ آپ کو میں بھی دکھاؤں گا کہ کنسٹرکشن ریزارٹس کی بھی شروع ہو چکی ہے یہ پانچ اکڑ کا یہ جگہ ہے جس کے اندر دھائی اکڑ آپ کو اوپن لینڈ چھوڑنا ہوتی ہے اور دھائی اکڑ کے اوپر آپ کو کنسٹرکشن کرنا ہوتی ہے یہ اس کی مطلب یہ لازمی کرنا ہے آپ نے کہ اگر پانچ اکڑ کا رکبہ ہے تو دھائی اکڑ آپ نے اوپن چھوڑنا ہے اور پانچ اکڑ کے اوپر آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے یہ رائٹ سائٹ کے اوپر نیو ٹون فیز ون کا اگین اگر ایریا میں دکھا رہا ہوں آپ کو میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریزارٹس بن رہے ہیں اس وقت کنسٹرکشن کا کام اس کے اوپر جاری ہے دھائی اکڑ کے اوپر آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں پھر دھائی اکڑ کے بعد اوپن لینڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عملی نمونہ ہے یہ اوپن لینڈ چھوڑا سا پارک انہوں نے گورمنٹ نے بنا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز کے اوپر اور اس کے بالکل پھر اگین ساتھ یہ دھائی اکڑ کا ریزارٹ ہے یہ دھائی اکڑ کا ریزارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی فرنٹ اگر ریزارٹس کے حوالے سے کوئی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو اپنے ریزارٹس بائے کرنا ہو خریدنا ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر آویزہ ہے یہ مائی 2018 کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ویڈیو ہے اگین میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ فیز 1 میرین ڈرائیو یہ میرین ڈرائیو اور رائٹ سائیڈ کے اوپر نیو ٹانس کا ایریا ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ سارا ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا ریزارٹس کے لیے مختص ہے آپ کو پروپٹی کے حوالے سے آپ کو اپن لینڈ کے حوالے سے یا کسی بھی سوسائٹی میں پلوٹس کے حوالے سے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر آویزہ ہے ہمیں الحمدللہ ہم گوادر کے متعلق آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ دالہ اور اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں اگاہ کیجئے اور جو اگر آپ نے بائنگ سائلنگ کرنی ہو کوئی مشورہ کرنا ہو کوئی زمین خریدنی ہو یا بیچنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں میرا نام محمد عظیم ہے اور میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر آویزہ ہے یہ مئی دو ہزار اٹھارہ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ویڈیو ہے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کے پی کے ہاؤس اور سندھ ہاؤس بھی بننا شروع ہو گئے ہیں کے پی کے ہاؤس اور سندھ ہاؤس بھی اس وقت کنسٹرکشن ہونے نے شروع کر دی ہیں میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جہاں پر یہ جو ریزارٹس ہیں انہیں کے اندر کے پی کے ہاؤس اور سندھ ہاؤس بھی بن رہے ہیں وہ شاید آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے جو دبار لگی ہے وہ کے پی کے ہاؤس کی ہے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم